اور پچاس روپے مہنگے ہونے کے چلتے اب ڈلی میں اس کی قیمت 999 روپے پچاس پیسے ہو گئی ہے یعنی کہ ہزار روپے دیجئے پچاس پیسے واپس مل جائیں گے اور ساتھ میں ملے گا چودہ کلو دو سو گرام کا ایک سیلینڈر بھی اور بات صرف ڈلی کی نہیں ہے ڈلی میں تو ہزار کا آنکھڑا چھو رہا ہے گیس کا سیلینڈر یہی آل ممبئی کا بھی ہے لیکن رائیپور میں ایک ہزار اکھتر روپے جیپور میں ایک ہزار تین روپے پچاس پیسے بھوپال میں ایک ہزار پانچ روپے پچاس پیسے اور بہار میں دیارہ سو کھاں اکڑا پار کر گیا ہے گیس کا سیلینڈر ایک ہزار ایک سو چار روپے پچاس پیسے سوپول میں بکرائے گیس کا سیلینڈر یعنی کہ آپ کی میری ہم سب کی رسوئی میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے بائیس مارچ کو یعنی کہ آگ سے لگ بگ دیڑ مہینہ پہلے بھی پچاس روپے پرتی سلینڈر دام بڑھائی گئی تھی لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے پوری کہانی کیا ہے پچھلے ایک سال میں اور ایک سال پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو گیس کا سیلینڈر ایک سو نبی روپے پچاس پیسے مہنگا ہو گیا ہے ایک سو کےول ایک سو نبی روپے پچاس پیسے سات مہی دوہزار اکیس کو جو قیمت تھی وہ تھی آٹھ سو نو روپے پرتی سلینڈر آٹھ سو نو اب نو سو ننیانوے روپے پچاس پیسے آٹھ سال میں گیس کے دام سلینڈر کے دام دھائی گناہ بڑھ چکے ہیں ایک مارچ دوہزار چودہ کو قیمت تھی چار سو دس روپے پچاس پیسے اور یہ صرف بات سلینڈر کی نہیں ہے یہ ایک ہوتی ہے نا جگل بندی جگل بندی ہو رہی ہے جی ڈی پی میں گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ نہیں سکل گھرے لو اتپاد ہماری وکاسدر کی بات نہیں کر رہا ہوں جگل بندی ہو رہی ہے گیس ڈیزل اور پیکٹرل میں چناو ختم ہوئے پانچ راجیوں میں تو اس کے بعد بے تہاشا قیمتیں بڑھی پیٹرل ڈیزل کی آج بھی بہت سی جگہ پیٹرل ایک سو بیس روپے پرتی لیٹر سے مہنگا بکھ رہا ہے اس میں ممبئی بھی ہے راجستان ہے بھوپال میں ایک سو اٹھارہ روپے کے قریب ہے ایک سو ساڑھے سولہ روپے پتنا میں دام ہے ڈیزل سو پار کرتا دکھ رہا ہے بہت جگہیں اب اس کی قیمتوں میں روک لگی ہے تھمی ہوئی ہیں قیمتیں آٹھ اپریل سے دام نہیں بڑھے ہیں تو اب دام بڑھنے لگے گے اس کے یعنی کہ ایک جگہ تھوڑی راحت ملے حالانکہ اس میں بھی راجنیتی اپنے حساب سے چل رہی ہے کہ اندر کہتا ہے کہ ہم نے ایک سائز گھٹا دی پر ویٹ نہیں گھٹایا راجو نے تو اب یہ راجو کی ذمہ داری ہے اور راجے کیونکہ ویٹ نہیں گھٹا رہے ہیں اور وہ بھی غیر بی جے پی شاست یعنی کہ ویپکشی راجے نہیں آتا رہے ہیں نہیں گھٹا رہے ہیں ویٹ کو وہ مہراشترہ ہو راجستان ہو چھتیزگڑ ہو پشم بنگال ہو تیرنگانہ ہو تملناڈو ہو کرلا ہو تو اس لیے دام نہیں گر رہے راحت نہیں مل پا رہی ہے عام آدمی کو لیکن جہاں تتاقتت روپ پر ویٹ گھٹا بھی دیا دام اچھے خاصے ہیں اس لیے میں نے مدی پردیش کا بھی میں نے بیہار کا بھی ادھارن دیا پر گیس کی ہی بات کریں ایک اور گیس ہے کمیورشل سیلنڈرز جو آپ ڈھابوں میں ریسٹرون میں ہوتیلز میں شادیوں کا موسم ہے وہاں پر جو گیس سیلنڈر استعمال ہوتے ہیں جو فیکٹریز میں ہوتے ہیں وہ انیس کلو کا ہوتا ہے سیلنڈر اس کے دام تو پچیس سو بھی پار کرتے دکھ رہے ہیں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک سو دو روپے پچاس پیسے ان کے دام بڑھائے گئے تھے اور دلی میں اب قیمت ہو گئی ہے تئیس سو پچپن روپے پچاس پیسے سو روپے اوپر کولکتہ میں چوبیس سو پچپن روپے ممبئی تھوڑا کم تئیس سو سات روپے اور چننہی سب سے اوپر پچاس سو آٹھ روپے اور سی این جی کی اگر بات کروں بہت سے لوگ گاڑی میں سی این جی کیٹ فٹ کراتے ہیں پیچھے بھار بھی بڑھ جاتا ہے انجن کی لائف بھی کم ہوتی ہے پر سستہ پڑتا ہے پر آج کی تاریخ میں سی این جی سستہ نہیں ہے گرو گرام میں انیاسی روپے چورانوے پیسے یعنی کہ لگ بگ اسی روپے چھوٹا ہوا اج میر میں اکیاسی روپے اٹھاسی پیسے میرٹ میں اٹھتر روپے چوراسی پیسے اور پی این جی کی بات کریں بہت سی سسائٹیز میں گھروں میں اب پائپٹ گیس جاتی ہے تو وہ بھی پچاس کانکڑا پار کر گیا ہے راجستان میں گوھر کیجئے گا ان راجیوں کے نام کیونکہ یہیں پر راجنیتی ہوتی ہے بی جے پی بنام کانگریس بی جے پی کہتی ہے کانگریس ویٹ نہیں گھٹا رہی کانگریس کہتی ہے ہماری تو ہوا نکال دی گیس نے آگ لگا دی سرکار نے چھبیس ستہائیس لاکھ کروڑ روپے ایک سائز کے ذریعے کما لیے اس راجنیتی سے آپ واقف ہیں اکیابن روپے اٹھائیس پیسے پی این جی اج میر میں میرٹ میں انچاس روپے سیتہالیس پیسے اور اب کانگریس نے پلٹوار بھی کیا ہے تنز کا ساہ کہ آپ سب کو بدای ہو دلی میں ابھی بھی ہزار روپے نہیں ہوا گیا اس کا سیلنڈر نو سو ننیانوے روپے پچاس پیسے قیمت ہے اتنا ہے کہ ہزار نہیں ہونے دیا ابھی بھی کچھ چھٹے تو آپ کی جیب میں بچیں گے آج سیلنڈر کو سرنڈر کرنے کا دن آ گیا ہے اور پھر اپنی تالت ہو کی کہ ہم مدیمور گریبوں کا خیال رکھتے تھے جی ہم نے کتنی سبسیڈی دی دوہزار بارہ تیرہ میں دوہزار تیرہ چودہ میں ہم نے کتنی سبسیڈی دی بی جے پی نے تو سبسیڈی ختم کر دی ہے پر انعروپ لتیاروپ میں آپ اور مجھ پر بھار اور مہنگائی کی مار لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یہ صرف جی ڈی پی کا معاملہ نہیں ہے میں پھل پھول سبزیوں دود کھانے کا تیل ان قیمتوں سے تو آپ مجھ سے بھلی باتی واقف ہیں ان کے دام تو بڑھے ہی ہوئے ہیں لیکن ابھی تین دن پہلے مہنگائی پر کابو کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس منچہ سے آر بی آئی نے ایک آپات بیٹھک بلائی مونٹری پالیسی کمیٹی کی اگلے مہینے ہونی تھی وہ بیٹھک اور جو ریپو ریٹ ہے شون نے دشملہ چار فیزدی بڑھا دیا چار دشملہ چار فیزدی کر دیا گیا اور اس کا سیدھا اثر یہ ہے کہ جو آپ اور میں ہم تو بکرا ہے نا بکرا کسطوں پر ہے ای ایم آئی کے سارے ہماری زندگی چلتی ہے تنکھو آئی نہیں کہ سیدھے کٹنے لگ جاتی ہے کہ ہوم لون کی اتنی ایم آئی کٹ گئی کار لون کی اتنی کٹ گئی فون کی اتنی کٹ گئی فریج ٹی وی کی اتنی کٹ گئی تو شونی دشملہ چار فیزدی ریپو ریٹ بڑھنے سے سبھی بینکوں نے اب ای ایم آئی بڑھانی شروع کر دی ہیں اور اس کی ایک بانگی دے دوں آج ہم نے کیلکولیشن کی فرض کیجئے آپ نے تیس لاکھ روپے کا لون لیا ہے جو میڈل کلاس لوور میڈل کلاس کے لوگ گھر کے لیے اتنا لون تو لیتے ہیں اور بیس سال کی عفدی ہے چھہ دشملہ سات فیزدی پہلے آپ بیاج دے رہے تھے ہوم لون پر تو ای ایم آئی تھی بائیس ہزار سات سو بائیس روپے اور پوری عفدی میں بیس سال میں آپ چوبیس لاکھ ترپن ہزار دو سو امتالس روپے کا بیاج دیتے اب شونی دشملہ چار فیزدی ہی اگر ہم بڑھا دیں سات دشملہ ایک فیزدی اس سے زیادہ بڑھے گی میں آپ کو درا نہیں رہا ہوں حقیقت بیا کر رہا ہوں پر شونی دشملہ چار فیزدی ہی بیاج در بڑھ جائے وہایی روزدی ہی